اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں دی ہوئی ہیں سمت ہندوستان تم نے کیپکٹ کرنا ہے دوبارہ جا امت کی شرازہ بندی ہوگی خلافت اللہ میں نحج نبوہ دوبارہ قائم ہوگی تم نے اپنے آپ کو اس مشن کا اس ڈیوٹی کا حصہ بنانا ہے شک میں نہیں پڑ جانا ہے یہ آزمائشیں ہیں میں سب جانتا ہوں کہ امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا اس کو بیدار کرنے کے لئے اور خوشخبریوں کا دور تو یہ پہلی نظم ان کی اور اس کے فوراں بعد دوسری نظم طلوع اسلام کے نام سے اور طلوع اسلام بھی بزات خود ایک غیر معمولی بشارت ایک غیر معمولی بشارت یعنی اسی بات تو کنٹنیو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ساری بات کرنے کے بعد اب ہوگا کیا دلیلِ صبح روشن خطاروں کی تنکتا افق سے آب تاب ابرہ یا دورِ جناح خوابی دیکھو تو سہی کہ سورج نیا طلوع ہو چکا ہے وہ جو مسلمان کئی سو سال سے سو رہے تھے وہ وقت چلا گیا اب مسلمانوں کی بیداری کا دور ہے یہ مسلمانوں کی پکنے کا واقع ہے یہاں سورج طلوع تھا مسلمانوں کو ہلا دیا گیا ہے اور جو انقلاب برپا ہو چکا ہے تمہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں مرات یا کیا دیکھنا چند ساں یہ میں کیا والا ہے اروح مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا مشرق کی جسم میں ایک نیا خون پیدا ہوتا ہے یہ وہ وقت یاد رکھیے گا کہ جب پورا چین بھنکے نشے میں بے گوش پڑا ہوا تھا ہندوستان میں تاریکی تھی کوئی لیڈر نہیں تھا ہمارے پاس اور ایسٹن سیولائزیشن مشرقی تحزیب کا تو وجود ہی نہیں تھا ہر چیز کالنائز ہوئی بھی تھی اس وقت کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ اروح مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ افارہ کی یہ اتنا بڑا راز ہے کہ تم انٹلیکٹ کی بنیاد پر اس تک نہیں پہنچ سکتے تم اقل سے انالیسس کرو تو نہیں پہنچ سکتے یہ سپریچول ڈائمنشن ہے تمہیں نظر نہیں آرہا لیکن ہمیں نظر آرہا ہے کہ اب خو لانگ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہی ریفرنسز ہیں دیکھو تو ایسٹرن سیولیزیشن اب کیسے اٹھنے والی آج سو سال کے بعد ان کے یہ پریڈیکشنز پوری ہو رہی ہیں جب رائز او ڈی ایسٹ کی بات کی جا رہی ہے ساری مشرقی تحذیبیں ہیں جو اٹھ کر اس وقت شیروں کی طرح چنگھارڈ رہی ہیں چینیز ڈریگن اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے مسلمان تحذیب وقتی شناف تلاش کر رہی ہے اور پھر مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب مسلمان ہوئے ہیں طوفان مغرب سے جو مغرب نے طوفان برپا کیا ہے مسلمان ورنہ تو ہم غفلت میں تھے ہم تو بالکل غفلت میں تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسلمان کس طرح بننا ہے لیکن جب ہم پر آزمائشیں آئیں امتحان آئیں قربانیاں دینی پڑے ہیں ہم نے شہید دیئے ہماری بہنوں نے اپنی ازتراب روح قربان کی جب ہمیں معلوم ہوا ہمیں ازادی کی قدر آئی ازتراب روح کی قدر آئی پھر ہم نے اپنے اللہ کو تلاش کیا تو یہ اور پھر یہاں بہت بڑی بشارت دیئے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے مومن کو ایک دفعہ پھر اللہ کی طرف سے توفہ ملنے والا ہے تیاری کرو اس کی اپنے آپ کو اس کا حق دار بناو اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ یہ توفہ تمہارے نصیب میں آئے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نت قیارہ ہوگی ایک دفعہ پھر ترکش کی جلال ترکوں کا جو جلال تھا وہ مسلمان کو ملے گا جو انڈین مسلمانوں کا انٹلیکٹ ہے وہ ملے گا ذہن ہے جو وہ ملے گا اور عربوں کی جو خوبصورت زبان ہے اور ان کا جو فصاحت و بلاغت ہے وہ دوبارہ آتا ہونے والے ہیں تم کو ایک دفعہ پھر تمام مسلمان تہذیبوں کی میراس دی جائے گی ایک دفعہ پھر لیڈرشپ کا رول تمہارے پاس آنے والا ہے جو توری دنیا میں تم ایک زمانے میں حکومت کیا کرتے تھے پھر تم اپنے زوال پذیر ہوئے لیکن اب ویک اپ وقت دوبارہ قریب آگیا ہے یہ صرف بشارتیں ہیں آنے والے دور کی تصویریں ہیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھنلی سی تصویر دیکھ دیکھ تو صحیح ہونے کیا والا پھر کہتے ہیں ضمیر لالا میں روشن چراغ عارضو کرتے چمن کے ذرے ذرے کو شہید اجستجو کرتے یہ دعا کی انہوں نے اللہ سے کہ یا اللہ یہ جو کچھ اب ہونے والا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بلکل اس میں اس پوری امت کے نوجوانوں کو ایک ایک فرد کو شامل کرتے ایک ایک نوجوان کے اندر وہ آگ بھڑتا دے کہ وہ بیچین ہو کہ اس تقدیر کا حصہ اگر جو شخص اس تقدیر کی رام دیکھئے اس وقت میں کیفیت یہ تھی کچھ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے بدنس سے دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہر دور میں ایسے لوگ ہیں بارن لوزرز کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر وہ شہید ہیں جس توجہ تھے جو بیچین تھے جو حق کو تلاش کر رہے تھے انہوں نے حضور کا ساتھ دیا وہی بات دو جہانوں میں کامیان ہوئی ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے اور پھر جب کہتے ہیں پھر بشارت دیتے ہیں کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی دوبارہ شیرازہ بندی کی جا رہی دوبارہ اس کتاب کو جوڑا جا رہی جو برکے بکھر گئے تھے ہمارے جو امت تقسیم خلافت عثمانیہ ٹوٹ کے درجن و ممالک میں تقسیم ہو گئی اب دوبارہ امت کو جوڑا جا رہا ہے یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب ایک مسلمان ملک موجود نہیں تھا ایک مسلمان ملک موجود نہیں تھا خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد تو بکھرے تھے صرف کولنائزڈ ایریاز تھے ایسے علاقے تھے جن پہ کفار کے قبضے تھے اس وقت کہہ رہے ہیں کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا اور یہ جو حاشمی شاخ ہے یہ جو امتِ مسلمانی دین ہے دوبارہ اس میں پھر پھر پودے نکلنے والے دوبارہ شاخِ نکلنے والی ہیں یہ صرف بشارتیں ہیں یہ آنے والے دور کی تصویر ہیں اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کونِ صدھ ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اگر اس ترک عثمانیوں پر ظلم ہوا ہے تو ٹھیک ہے مگر کیا غم ہے جب تک کہ لاکھوں ستارے قتل نہ ہو صبح نہیں ہوتی عثمانی ستاروں کی طرح ہیں لاکھوں عثمانی شہید ہوئے مگر ہاشمی بیچرہ آئے عبرویدین مصطفیٰ خاکو خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش خاکو خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا ہے چالیس لاکھ مسلمانوں نے قربانی دیئے تو بھی ہے پاکستان بننے کے لیے لیکن وہی بات جب تک کہ قربانی نہ دی جائے جب تک کہ لاکھوں قربان نہ ہو اس وقت تک جن دلی نہیں ہوتا پاکستان کی نئی زندگی نئی صبح و شام ان شہدہ کے خون پر ہے انہوں نے سینچاہ اس کو پیری ٹرو اب یہ بات پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں نوا پیرا ہوئے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا اپنے آپ سے کہ اپنے آپ کو بلبل کر کہ تم دوبارہ سے اس قوم کو بیدار کرو یہاں پر نوجوانوں کو مسلمان قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں چونکہ ہمیشہ جس کو ایڈریس کرتے ہیں خدای لم یزلکا دست قدرت تو زبان تو یقی پیدا کرے غافل مغلوب گمان تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بازو بھی ہو اور زبان بھی ہو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے وہ تم سے کروائے گا یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور فور سے اس کو استعمال کرے گا اپنی تقدیر اور دنیا کو تقدیل کرنے کے لئے تم نائے وہ تم خلیفہ تم سے کروائے گا وہ تم مغلوب گمان ہوں تم ڈاؤٹ میں ہوں تم شک میں ہوں پتہ نہیں میں کر سکوں گا یا نہیں ایک فرد کیا کر سکتا ہے پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا پاکستان کا تو مستقبل تاریخ ہے ہم کیسے کریں گے دشمن بہت طاقتور ہے امریکہ سے کون لڑ سکتا ہے انڈیا اتنا بڑا ہے یہی سوال ہے نا تو کیا کہہ رہے ہیں ہوش میں آؤ اللہ نے کام تم سے لینا ہے اللہ تمہارا دست بازو ہوگا مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تم نے اللہ کا بازو بننا ہے اس کی زبان ہو تم اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو یا اللہ کروانا چاہتا ہے تمہارے وجود سے کراے گا تم مغلوب گماؤں تم ڈاؤٹس میں پڑے دے ابھی تک کیسے ہوگا جس بھی اپار اپ تس ہوش میں آؤ بالکل اور پھر تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتہاں تو ہے جو پوسیبیلٹیز ہیں کائنات جو کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جو کچھ دنیا میں ممکن ہے وہ سب کچھ تمہارے وجود سے ہوگا تمہارے وجود میں چھپا ہوگا تقدیر تمہاری کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ لکھتی گا یا کچھ نہیں ہو سکتا نگاہ مرد مومن سے بھی تقدیریں بدلتی ہیں خدا بندے سے پوچھتا ہے تمہاری تقدیر کیا ہے تم اپنی تقدیر خود لکھتے ہو یہ جو تمہیں پورا میں نے شاندار مستقبل دکھا رہا ہوں پورا میں نے تمہارا ماضی دکھایا کہ تمہارے اصلاف کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور جو تمہارے آگے شاندار ترین مستقبل ہے اس کو حاصل کرو کیونکہ اگر تم نہیں کروگے اللہ تم کو تبدیل کر کے کسی اور کو لے آئے گا کام تو اللہ کروائے گا کام تو اللہ نے کروانا ہے تم خوش نصیب ہوگے کہ اگر اس مشن کا حصہ بن جائے تم پر احسان ہوگا اللہ کا اب کیونکہ اقبال اردو میں بات کر رہے ہیں یاد رکھیے گا پاکستان یہ ایڈریس اقبال پاکستانی نوجوانوں کو کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں جہانِ آب و گل سے عالمِ جاوید کی خاطر نبوت صاحب جس کو لے گئی وہ ارم و غانت ہو گئے دیکھئے یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ تشویر لے گا بلکل اس زمین سے آسوانوں کی بلندیوں اور وسطوں میں اور اس کے بعد لا مقام میں ایسے مقام پر جو انسان کی نام آقل کام کرتی ہے زبان نہ آنکھیں نہ تو اقبال یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں بندہِ مومن کو مخاطب کر کے کہ نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارم و غانت ہو گئے تم حضور کے ساتھ گئے تھے تم وہ سیکرٹ ہو وہ راز ہو جس کو نبوت اپنے ساتھ لے گئی تھے اس دنیا سے لے کر حیاتِ عبدی کے لئے حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے اقبال فرما رہے ہیں کہ جو میراج کا سفر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی توفے کے طور پر نبوت تمہیں ساتھ بھی لے کے گئی تھی وہ مقامات اور وہ درجات تمہارے لئے نبوت نے کھول دیا اگر تم اس روحانی مقام کو حاصل کرو اپنی خودی کو حاصل کر پا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا پھر وارننگ دے رہے ہیں نوجوانوں حکم دیا جا رہا ہے تیاری کرو پرپیر یورسیل سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ بشارت پاکستان کے مسلمانوں کے ہیں اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے والے ہیں یہی نوجوان ہیں جو آگے بڑھ کے تمام ڈیسیشنز اللہ تعالی نے فیصلے کر دی ہیں ورنہ اللہ کسی دوسرے نوجوانوں کو لائے گا یہ سب کچھ ہم پہ یہ خوشخبریاں ہیں جو اقبال ہمیں دے رہے ہیں یہی مقصود فطرت ہے یہی رمض مسلمانی اللہ تعالی بھی یہی چاہتا ہے اور مسلمان کا سیکرٹ بھی یہی ہے جب مسلمان کا یہ حکومت کرتے ہیں جب ان کو اختیار اور طاقت ملتی ہے اخوت کی جہاں گیری محبت کی فراوانی جہاں پہ محبت ہوتا ہے پیار ہوتا ہے سوشل جسٹس ہوتا ہے ایکوالیٹی ہوتا ہے عدل ہوتا ہے امن ہوتا ہے دنیا میں انصاف ہوتا ہے شریعت کا مطلب صرف کھوڑے لگانا اور ہاتھ کٹنا نہیں ہے شریعت کا مطلب سوشل جسٹس ہے عدل ہے انصاف ہے محبت اور پیار ہے جرت و دلیری ہے اور سائنس اور ٹکنالوجی اور علوم کا فروغ ہے تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ تم سے کیا کام لینا چاہتا ہے بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا اپنی ڈیوٹی اپنی رسپانسیبیلیٹی سمجھو نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی نیشنلزم میں نہیں توڑ لینا اپنے آپ کو جب تک تم ملت کا حصہ نہیں ہو کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری گمان آباد ہستی میں یقی مرد مسلمہ کا بیابا کی شب تاریخ میں کندیل رہبانی دیکھو جب پوری قوم شک میں مبتلا ہوتی ہے ایک مرد مومن کا یقین ایک بلیف کہ ہم کر کے دم لیں گے یہ انشاءال ریولوشن لے آتا ہے انقلاب برپا کرتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے پورے تاریخ سہرہ میں ایک چراغ جلا دیا جائے ایک روشنی پھیل جائے جو اس گھٹا ٹوپ تاریخ کی میں امید کی کرن ہوتی ہے رہنمائی دیتی ہے امید کی کرن ہوتی ہے یہ اقبال خود تھے اپنے وقت میں اس پورے تاریخ بیابان میں جو روشنی کی ایک چمک تھی کرن تھی بجلی کا کڑکا تھا بلکہ بلکہ وہ اقبال تھے اور آسان اس کی روشنی جو ہے وہ اور ہر دور میں بلکہ اور نوجوانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ یقین پیدا کر لے گا پوری دنیا کہتی رہے پاکستان ٹوٹے گا تم کو نہیں ٹوٹے گا اور اللہ کی قسم نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ کی حیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس قسم کو توم دے تو یہ یقین پیدا کرو اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق تو رکھو اپنے رب سے کہ جو بات میرے موز سے نکل جائے گی میرے رب اس کی لاج رکھے گا یقین تو پیدا کرو تعلق تو رکھو اس کے ساتھ پھرکل سے مٹایا قیسر اور قسرہ کی استبداد کو جس نے پرشن اور رومن امپائر کو کس نے تباہ کیا تھا کیا تھا ان کے پاس کیا ان کے پاس ملٹری فورسز تھی کیا ان کے پاس آٹلری تھی آرمر تھا کیا تھا ان کے پاس جس نے پرشن اور رومن امپائر کو تباہ کیا تاریخ سے اب وہ یہاں تاریخ سے اب بات کر رہے ہیں تم سمجھتے ہو کہ آج تم انڈین سکور امریکن سکور پوری ویسٹرن جیوڈو کرسن سیولیزیشن سے مقابلہ نہیں کر سکتے تم سمجھتے ہو امریکہ سے کون لڑ سکتا اس وقت پرشن اور رومن امپائر کو کس میں تباہ کیا تھا وہ کیا تھا زورِ حیدر فقرِ بوزر صدقِ سلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی حضرت ابوزر غفاری کا فقر تھا اور حضرت سلمان فارسی کی صدق سا سچائی تھی کیریکٹر تھا کہنے کا مقصد یہ ہے گردار تھا بلکل ہتھیاروں سے نہیں لڑے تھے وہ لوگ گردار سے لڑے تھے تم اپنے اندر وہ کیریکٹر پیدا کرو وہ یقین پیدا کرو وہ فقر پیدا کرو وہ جرت و دلیری پیدا کرو وہ صداقت پیدا کرو عدق و رمین تم پہلے بنو کار نبوت تمہیں بعد میں ملے گا بلکل جب تم یہ کردار پیدا کروگے تو پھر اس کے بعد تم یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مدد کیا ملتی ہے جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا جب اس مٹی کے پتلے میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ کبھی مجھے رسوہ نہیں کرے گا جب اس کو یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں سیف اللہ ہوں تو پھر ساٹھ ساٹھ ہزار سے ٹکڑاتے ہیں جا کے جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حضور نے مجھے بشارت دی ہے کہ قسطنطنیہ میرا ہے تو پھر وہ خشکی پہ جہاز گھسیٹتا ہو جاتا ہے اور کانسٹنٹین اوپل کو کیپٹر کر لیتا ہے جا کے جب اس کو یہ بشارت ہوتی ہے حضور کی طرف سے کہ اندلوسیہ تمہارا ہے تو وہ بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ جاتا ہے اور ایک کانٹننٹ فتح کر لیتا ہے جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا جب اس کو ایک بلیف ہو جاتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا اس بات پر کہ انڈیا کیپچر ہوگا اور دیلی دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گا اور ریڈیو پاکستان دیلی کے آواز آئے گی تو پھر یہ ہو کے رہے گا یقین پیدا کرو جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیے